بہت مبارک وقت ہے خوشخبری کا موقع ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ دشمن جس اختلاف کو لے کر جماعت کو کمزور سمجھ رہا تھا وہ اجتہادی اختلاف الحمدللہ ختم ہوا اور اس وقت جماعت ایک مرتبہ پھر پورے اتحاد پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ منظر عام پر ہیں مولانا معاویہ آزم تاریخ صاحب زیدہ مجدہو وہ اور دیگر قائدین الحمدللہ ایک پیچ پر ہیں ایک لائن پر ہیں ایک صف پر ہیں اور حالیہ دس پندرہ بیس دنوں میں مولانا معاویہ آزم تاریخ صاحب کے جو ناران میں اور کاغان میں اور اپٹاباد میں اور دیگر پہاڑی علاقوں میں شاندار استقبال ہوئے ہیں اور جس طرح ان پر پھولوں کی بارش ہوئی ہے اور جس طرح اس خبر کے آنے کے بعد سب میں خوشی اور مسررت کی لہر دوڑی ہے کہ الحمدللہ معاملات ٹھیک ہو گئے جماعت اب ایک پیچ پر ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا معاویہ آزم تاریخ زیدہ مجدہو کس قدر ہر دل عزیز محبوب اور قائد ہیں اور میں ہمیشہ سے یہ عرض کرتا آیا ہوں کہ ایک ہی شخص ہے جو برینڈ ہے اور وہ معاویہ آزم تاریخ ہے یہ سنیوں کا برینڈ ہے یہ اہل سنت کا برینڈ ہے یہ جماعت کا برینڈ ہے یہ ہے وہ شخص جو صحیح معنیوں میں برینڈ ہے جسے اللہ رب العزت نے ہر طرح کی صفات سے نوازا ہے وہ طور خاص جب وہ پانچ سال ایم پی اے رہے اپنا تو کیا کوئی پرایا بھی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی ان پر کسی قسم کی کوئی مالی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا یہ عزت اور یہ فخر اللہ رب العزت نے اس سے پہلے حضرت مولانا عصار القاسمی شہید حضرت مولانا علامہ آزم تاریخ شہید اور اب ان کے صحاب زادے جرنیل ابن جرنیل قائد ابن قائد مولانا معاویہ آزم تاریخ صاحب مددللہ العالی کو عطا فرمایا ہے وہ آج بھی جاوہ مسجد حقنواز شہید محلہ پپنیاں والا میں مسجد کے بالکل سامنے دھائی مرلے کے اس مکان میں رہتے ہیں اپنی والدہ محترمہ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو مسجد کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے اور وہ آج بھی اس بات کا سب سے بڑا اشارہ منارہ اور غماز اور استعارہ ہیں کہ موجودہ مادی دور میں بھی کس طرح دیانت کے ساتھ قیادت کی جا سکتی ہے